بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ سب کو ایک دفعہ خوشاندید ہمارے اس اس اکاؤنٹنگ کے ریوزن سیشن کے فیز ٹو میں الحمدللہ فیز ون میں ہم نے تمام ٹاپک کے ٹروٹیکل ایڈیا کو الحمدللہ ڈیٹیل میں کور کیا ہے اور آج سے جو سیریز ہم شروع کریں گے فیز ٹو کی اس میں ہم ہر ٹاپک کے ایک سے دو پاس پیفر کوشن کو اٹیمپ کریں گے تاکہ ہم یہ دیکھ سکیں کہ ہم جو پڑھ کے آئے ہیں وہ ہمیں آتا بھی ہے کہ نہیں اور دوسری چیز ہم یہ سمجھ سکیں جو کہ بہت ایمپورٹنٹ ہے کہ ایگزامنر کس طرح سے ان چیزوں کو ایگزامن میں ایگزامن کرتے ہیں without wasting further more time let's start today's video آپ کی سکرین کے سامنے ایک پوشن آرہا ہے basically یہ جو ٹاپک ہے بینک ریکنسیلیشن کا ٹاپک ہے میرے پیارے بچوں اور یہ سوال ہے نویمبر دو ہزار چودہ پیبر ویرینٹ ٹوئنٹی ون اور ہم اس کی جو ریکوائرمنٹ ہے سی اور ڈی اسوار سال کریں گے تو میں سوال پہ آ جاتا ہوں سوال پہ ہمیں ریکوائرمنٹ نمبر اے میں کہا گیا مطلب ریکوائرمنٹ پہ کہا گیا ہے ریکوائرمنٹ سی میں کہ ہمیں کیا بنانا ہے یعنی کہ ہم نے پہلی ریکوائرمنٹ جب پڑھی اس میں ہمیں یہ بتا چلا کہ ہمیں اپ ڈیٹڈ کیش بک بنانا ہے دوسری ریکوائرمنٹ پہ پھر ہم دیکھیں تو ہمیں یہ بات ہو چلتا ہے کہ ایکزامن ہمیں کہہ رہا ہے کہ بینک ریکنسیلیشن سٹیٹمنٹ بھی بنانی ہے آئیں جی بناتے ہیں لیکن کیسے بنائیں گے اس کے لئے سوال بڑے اچھے طریقے سے سمجھنا ضروری ہے دیکھو مچو کہا کیا جا رہا ہے ایٹ سرٹی فورز جولائے ٹو تھاؤزن پوٹین چھا و آ ین یہ نام اب دوبارہ نہیں لوں گا ایڈ آر ڈیبیڈ بیلنس آف ایٹ تھاؤزن ان دی بینک کالن آف ہز کیش بک یعنی کہ یہ جو چھا بھائی صاحب ہیں یہ اپنے پاس کیش بک جو منٹین کرتے ہیں اس کیش بک کے اندر ایک کالن ہے بینک کا کالن اس بینک کالن کے اندر جو مہینے کے یا سال کے آخر میں بیلنس آ رہا تھا وہ تھا آٹھ ہزار کا اس کا مطلب یہ ہے ایس پر چھا اس کے بینک اکاؤنٹ میں کتنے پیسے ہونے چاہیے میرے بچوں آٹھ ہزار ڈالر لیکن جب اس کی بینک سٹیٹمنٹ آئی تو کہا یہ جا رہا ہے اس بینک سٹیٹمنٹ شوڑ آف کریڈڈ بیلنس آف پائیف تاؤزن سکس ہنڈرڈ ایڈ دیت سیم ڈیٹ سیم ڈیٹ پہ یہی بینک سٹیٹمنٹ جب ان کے پاس آئی تو کمپیر کیا تو ان کے اکاؤنٹ کے مطابق ہونے چاہیے تھے آٹھ ہزار لیکن بینک سٹیٹمنٹ شو کر رہی تھی پانچ ہزار چھے سو تو دیر شوڑ دیر آ دیر سم ڈسکرپنسیز بیٹنین ڈیس ٹو بیلنس تو ہم نے یہاں دیکھا اور کمپیر کیا تو ہمیں کچھ ڈسکرپنسی فائنڈ آؤٹ کی ہم نے جس میں سب سے پہلی ڈسکرپنسی کیا تھی کہ بینک چارجز کی جو اماؤنٹ ہے وہ ہے بینک چارجز کی اماؤنٹ کتنی ہے میرے بچوں بینک چارجز کی اماؤنٹ بینک سٹیٹمنٹ میں موجود ہے لیکن کیش بک میں موجود نہیں ہے بینک سٹیٹمنٹ میں موجود ہے لیکن کیش بک میں موجود نہیں ہے اب بینک سٹیٹمنٹ میں ہے تو ہم کہاں ریکارڈ کریں گے بیری گوڈ ہم ریکارڈ کریں گے اپ ڈیٹیڈ کیش بک وہ بھی کہاں میرے بچوں بینک کولم شاب بار بہت اچھے بتا رہے ہیں تو ہمیں تو ایک ویڈی پتا چکتے پھر کہا جا رہا ہے ایک ریڈٹ ایک ریڈٹ آف 450 for dividend received had not been entered in the cash book یعنی کہ مجھے کسی کمپنی کا dividend مل چکا ہے میرے بینک اکاؤنٹ میں آ چکا ہے لیکن اس کے بارے میں مجھے نہیں پتا جیسے ہی مجھے خبر پڑی کہ میرے بینک اکاؤنٹ میں کوئی amount add up ہوئی ہے تو میں نے بھی اپنے updated cash book میں وہی amount sorry میرے بچوں updated updated cash book میں cash book میں وہی value debit کر دی سر اوپر والی debit ہوگی credit ہوگی very good credit ہوگی کیونکہ charges ہیں اور charges آپ کے bank account کو ہمیشہ کم کرتا ہے شاباش discrepancy number 3 check receive from customer amounting 3500 had been entered in the cash book but had not yet been credited by the bank میں نے ایک چیک ریسیف کیا ریسیف کرنے کے بعد bank میں جمع کروایا لیکن وہ ابھی تک میری bank کے account میں add نہیں ہوا due to any reason ایسا چیک جسے میں bank میں deposit کراؤں اور وہ کسی وجہ سے میرے bank account میں جمع نہ ہو سکے ایسے چیک کو میں کہتا ہوں uncredited uncredited check اور میرے پیارے بچوں uncredited check ہمیشہ BRS میں less کیا جاتا ہے BRS کے format میں less کیا جاتا ہے اس کے بعد fourth discrepancy 1200 کا check مجھے ملا data سے میں نے جمع کروا دیا bank میں bank والے نے return کر دیا اور مجھے کہا کہ بھائی جس بندے نے آپ کو check دیا ہے اس کے bank account میں تو پیسے ہی نہیں ہیں تو میں یہاں پر آپ کو ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں جب آپ کو میرے پیارے بچوں check ملا ہوگا تو آپ نے entry کیا بنائی ہوگی بتائیں چاہت آپ نے entry بنائی ہوگی account اچھا جب آپ نے entry بنائی ہوگی bank debit میں یہاں bank لکھ دیتا ہوں bank debit اور آپ نے بنائی ہوگی entry account receivable account receivable credit اور value کتنی ہے بچوں 1200 کی value ہے تو میں یہاں 1200 بھی لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے اچھا second اسی کی entry کا دوسرا part جب میرے check واپس آگیا تو اس entry کو میں کیسے بناوں اس entry کو میں ایسے بناوں گا کہ میں account receivable کو debit کر دوں گا اور میں bank کو کر دوں گا credit اور value لکھوں گا 1200 اور آپ لوگوں کے لئے میں یہاں لکھ دیتا ہوں dishonored 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 check یعنی کہ میرا جو check تھا وہ واپس آگیا اب میں اپنے customer سے پھر سے میرا asset receivable پھر سے بڑھ گیا اب اس سے کیا پتہ چلتا ہے dishonored check کی جو یہ value ہے یہ cash book یعنی کہ updated cash book کے bank column میں credit site پہ لکھی جائے کیا یہ بات آپ کو سمجھ آتی ہے میرے بچوں کہ جب مجھے cash check ملا bank میں جمع کر آیا due to insufficient fund check return ہو گیا اب میری duty ہے کہ اسے میں اپنے پاس بھی deduct کر کر نے کے لیے مجھے updated cash book میں credit کرنا پڑے گا اب آخری ہماری discrepancy رہتی بڑے گوھر سننی ہے کہا جا رہا ہے check issued by the business amounting to 2000 were recorded in the cash book but did not appear in the bank statement بہت آسان ایک check میں بنا رہا let's suppose میرا employee ہے اس کو salary دے گے میں نے check بنائی 2000 کا وہ check جمع کروائے گا bank میں تاکہ میرے account سے پیسے deduct ہو سکے ایک ایسا check جس purpose میرے account سے پیسے deduct کرنا ہو اور due to any reason bank میں ابھی تک نہیں پہنچا ایسے check کو کہتے ہیں un presented un presented check کیا کہتے ہیں un presented check اور un presented check میرے پیارے بچوں بی آر ایس میں ہمیشہ add ہوتا ہے تمام discrepancies کو پڑھنے کے بار اب ہم آتے ہیں اپنے requirement کو solve کرنے کے لئے تو میں یہاں ایک format کے لئے line یہ بنائیں میرے بچوں ایک لائن یہ بنا دیتا ہوں اب میں یہاں لگ دیتا ہوں debit side یہاں لگ دیتا ہوں credit side اور یہاں heading دا دیتا ہوں updated cash book bank policy ٹھیک اب میرا جو opening balance ہے وہ کتنا ہے جلدی بتائیں سر آٹھ ہزار شاب میرے مطابق تو میرے بینک آٹھ ہزار ہونے چاہیے دیں سر ایک amount minus ہوگی very good bank charges سر dividend received very good سر dishonored check شاب آش سر closing balance بہت بڑی بھائی اب سب کی value لکھ لیتے ہم اچھ value لکھتے ہیں bank charges کی value 150 dishonored check کی value ہے 1200 اچھا جی dividend جو receivers کی value ہے 400 اب آتے ہیں calculator آپ نے رکھنا ہے 8000 plus 450 یہ میرے پاس یہ میرے پاس total آ گیا 8000 450 جو یہاں بھی لکھ دوں گا ٹھیک جی جس میں سے minus کروں گا 1200 اور 1500 میرے پاس value آ جائے 7100 جو یہاں کا opening اور یہاں کا closing یہاں پہ آکے opening بن جائے گا ٹھیک جی یہ میں نے requirement complete کر لی ہے اب میں ایک کام یہ کرتا ہوں bank reconciliation statement بناتا ہوں جس کے لئے میں یہ heading ڈالی balance as per updated cash book bank column ٹھیک جی اور value کتنی ہے 7100 اب میرے پیارے بچوں دو value ہیں ہمارے پال جو BRS میں جاتے ہیں ایک unclear اور ایک unprecedented اس سوال میں ایک value کو یہاں less کروا دیتا ہوں کون سوالی ہوگی پتا ہوں very good uncredited check اور کون سوالی add ہوگی un sorry unpresented check چیک کی value آئے دیکھ لیتے ہم so unpresented check کی value ہے 2000 اور unclear check کی value ہے میرے بچوں 3500 3500 3500 3500 اب ہم کیا کرتے ہیں اب ہم یہاں پر total کرتے ہیں اب جو balance ہے گ وہ ہوگا balance as per bank statement as per bank statement 7100 minus 3500 plus 2000 میرے پاس answer آیا 5600 اور یہ balance الحمدللہ equal ہے with this balance اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے جو بھی working کی وہ working accurate ہے کس بات سے پتا چلا کہ میرے آنے والے bank reconciliation statement میں جو balance as for bank statement